السلام علیکم ایبری ون ای ایم یور میک اپ ٹرینر اینڈ یو ار واشنگ بلش وید فیا ویورز ہماری پروفیشنل میک اپ کلاسز کا آغاز آج سے ہو گیا ہے اور آج اس کا دے ون ہے اس میں میں آپ او آل آباؤٹ میک اپ کونسپس بتاؤں گی ویورز جب ہم کوئی بھی کام کوئی بھی چیز سیکھنے لگتے ہیں تو سب سے زیادہ اس کی ضروری اور بیسک چیز یہی ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اس سے ریلیٹڈ ہماری سوسائٹی میں کونسپس کیا ہیں اور آئیڈیولوجی اس کی کیا ہے کسی بھی کام کو سیکھنے سے پہلے کسی بھی ورک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی تھیوری کے پر فوکس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس لیے ہم سب سے پہلے یہاں پہ میک اپ کی آئیڈیولوجی کو سمجھیں گے کہ ہماری سوسائٹی میں کس طرح سے یہ آئیڈیولوجی موف کر رہی ہے اور اس کا ہمارے ورک پر کس طرح سے کوئی اثر ہو سکتا ہے اچھا تو ویورز بلکل اس طرح جیسا کہ اگر کوئی میک اپ کوئی بھی شخص میک اپ سیکھنا چاہتا ہے کوئی بھی پرسن تو اس کے لیے میک اپ سیکھنا اور اس کی پریکٹس کرنا جتنا ضروری ہے اسی طرح بلکل اس کا تھیوری کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اس کے بغیر ہمارے کونسپس اور ہمارے کوسٹنز کا جواب نہیں ملتا اصل میں جو ہمارے مائنڈ میں پیدا ہونے والے سارے کوسٹنز کا جواب ان فیکٹ تھیوری کے اندر ہی ہوتا ہے جب کوئی بھی شخص میک اپ سیکھتا ہے یا میک اپ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں میک اپ کے بارے میں کونسپس کیا ہیں کیونکہ ایسا شخص جب ہم میک اپ آئیڈیولوجی کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی ایسا شخص جو میک اپ کو لائک کرتا ہے اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے کونسپس اور میک اپ کے بارے میں اس کی رائے ہیں اور اس کی سوچ بلکل الگ ہوگی ایک ایسے شخص کے تصورات کے ساتھ جو کہ میک اپ کو لائک نہیں کرتا دونوں کے کونسپٹس میں فرق ہے اور اوور آل اگر لک کی بات کی جائے تو جب کوئی شخص میک اپ کر کے کسی کے سامنے آتا ہے تو اس کی ایک ذہن میں اس کا تصور یا رائے قائم ہو جاتی ہے کہ اس نے جو میک اپ کیا ہے وہ کیسا ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسا کہیں گے کہ وہی میک اپ بہت لائٹ ہے کسی کو لگے گا کہ وہ بلکل پرفیکٹ ہے کوئی کہے گا ہے کوئی کہے گا لوے ہے اور کسیکسی کو یہ میک اپ یہ بھی ہورر بھی لگے لوگ ہر کوئی اپنے مائنسٹ کے حساب سے میک اپ کو جج کرتے ہیں لیکن کوئی بھی ایونٹ کے حساب سے اس کو نہیں میکنے جج کرتا لیکن ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ایونٹ بھی ہے کیونکہ ایک ہمارا ٹاپک ہے اور ایونٹل ہم نے میک اپ کو سمجھنا ہے کہ اس کے کون سے کوسپٹس ہوت ہیں سب سے پہلے ہم ایونٹ کی بات کرتے ہیں تو نمبر ون پر آ جاتا ہے ہمارا فوٹوگرافک میک اپ نمبر ٹو پر ہے کیجول میک اپ اور پھر آ جاتا ہے پارٹی میک اپ پھر برائیڈل میک اپ اور پھر ہیلوین میک اپ فیورز اب ایونٹ کے حساب سے میک اپ تو سمجھ لیتے ہیں جب کوئی بھی کلائنٹ ہمارے پاس میک اپ کروانے کے لیے آتا ہے تو ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ کس ایونٹ کے لیے میک اپ کروانا ہے آیا اس نے جو میک اپ کروانا ہے وہ فوٹوگرافک میک اپ ہے یا کیجول میک اپ ہے وہ پارٹی میک اپ کروانا چاہتا ہے یا برائیڈل میک اپ کروانا چاہتا ہے اور کچھ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں پر کوئی آ کر ہم سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں ہیلوین میک اپ کر دیں جیسے ایمریکہ وغیرہ میں ایک ایونٹ کے طور پر ہیلوین منایا جاتا ہے تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہورر ٹائپ کی زومبیز والی لوکس کرتے ہیں اور اس میک اپ کے ساتھ لوگ گلیوں میں سڑکوں میں نکلتے ہیں اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پیورز اب ہم ان کے باقی کونسرپس کو سمجھ لیتے ہیں کہ فوٹوگرافک میک اپ کیا ہوتا ہے فوٹوگرافک میک اپ ایک ایسا میک اپ ہوتا ہے جو ہمیں کیمرے کی نظر کی لحاظ سے کرنا ہوتا ہے کیونکہ کیمرے میں اوور لائٹنگ کی وجہ سے یا کیمرے کی جو لائٹ ہوتی ہے وہ ہر چیز کو بلار کر دیتی ہے اس پر فوکس ختم ہو جاتا ہے تو جب میک اپ کیا جاتا ہے تو یہ بہت ہیوی ٹائپ کا میک اپ ہوتا ہے اس میں پروڈاوٹس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ لائٹ پڑھنے کے بعد بھی وہ ساری چیزیں پرومننٹ انداز میں ہمیں نظر آ سکیں یعنی کہ میک اپ کریں تو میک اپ نظر بھی آنا چاہیے یہ تو ہو گیا ہمارا فوٹوگرافک میک اپ وہ اسکرائب تا ہی ہوتا ہے کہ وہ کیمرے کی آنکھ کے لحاظ سے ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ کیمرے میں آنے والی پکچرز یا ویڈیوز کس طرح کی آ رہی ہیں آیا اس میں میک اپ نظر بھی آ رہا ہے کہ نہیں یہ تو ہو گیا فوٹوگرافک میک اپ کونسپٹ نیکسٹ آتا ہے کیجویل میک اپ کیجویل میک اپ ایک ایسا میک اپ لک ہوتا ہے جو کہ کلائنٹ چاہتا ہے کہ ہمیں میک اپ تو کیا جائے ہمارے فیچرز اس کو تھوڑا بہت انہانس کیا جائے لیکن وہ لک اس طرح کا ہو کہ پتا نہ چلے کہ ہم نے میک اپ کیا ہے یعنی کہ ہم نیچرل میک اپ نیچرل نیچرل سا لگے اور پتا نہ یہ فیل نہ ہو کہ بھئی انہوں نے بہت تھوپا تھاپی کی ہے اور نو میک اپ لک بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یا اس کو کیجویل میک اپ بہت لائٹ سا میک اپ ہوتا ہے جو عام طور پر لوگ جج نہیں کر پاتے کہ آیا اس نے میک اپ کیا بھی ہے کہ نہیں نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس پارٹی میک اپ کی سب سے اہم اور خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جب کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو وہ کس طرح کی ریکوائرمنٹ شو کرتا ہے کہ مجھے کس طرح کا میک اپ چاہیے اور ہم سارے کا سارا میک اپ اس کے ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کی ڈیمانڈ کے مطابق کرتے ہیں کہ وہ لپسٹک کے کس طرح کے شیڈ لگانا پسند کرتا ہے اس طرح کے شیڈ لگیں گے کیا اس کو کنٹورنگ چاہیے یا نہیں چاہیے اس نے نوز کو اپ لفٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا تو ہم اس سے چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اس صاحب سے اس کا میک اپ اس کی ڈیزائر کی اکورڈنگ کرتے جاتے ہیں اور یہ میک اپ لک باقاعدہ طور پر نظر بھی آ رہا ہے اب باری آتی ہے برائیڈل میک اپ کی برائیڈل میک اپ اکورڈنگ ٹو میئرمنٹ ہوتا ہے یعنی کہ ہمیں اس میں یہ اس چیز کا بہت احتیاط اور خیال کرنا پڑتا ہے کہ بلش کتنا لگانا ہے بیس کتنی بنانی ہے زیادہ لگانی ہے یا کام آئی بروز کی شیپ کیسی رکھنی ہے وہ ڈاک ہونی چاہیے یا لائٹ ہونی چاہیے لائنر لگانے لگے ہیں تو لائنر کتنا لیندھی ہونا لانگ ہونا چاہیے یا باریک ہونا چاہیے یا موٹا ہونا چاہیے بلش ہے تو بلش کتنا ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہونا چاہیے اکورڈنگ ٹو فیس ایپل چیکس بنانے ہیں یا لپٹڈ چیکس بنانے ہیں لپس ہے تو لپسٹک کا شیڈ پونسا ہونا ہے اور لپس انہانس کرنے ہیں یا براد کرنے ہیں یا ان کو چھوٹا دکھانا ہے اس طرح کی ساری چیزیں اور کنٹورنگ کی بات اگر آ جاتی ہے تو کنٹورنگ ہم نے اس کے اکورڈنگ ٹو فیس کس طرح سے کرنی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں برائیڈل میک اپ میں فوٹلی میئرمنٹ کے حساب سے کرنی ہوتی ہے اس کو ہم بلکل پرفیکٹ میئپ تر کہہ سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا بھی ہمیں بے خیالی میں میئپ نہیں کرنا اپنی مرضی کا میئپ نہیں کر سکتے اس کی کچھ خاص چرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں اور اکورڈنگ ٹو فیس یا پھر اکورڈنگ ٹو موڈل ہی ہمیں یہ میئپ کرنا ہوتا ہے لیکن میئرمنٹ کا فولی خیال رکھتے ہوئے آخری میئپ لوک ایونٹ کے حساب سے ہیلوین میئپ لوک ہے اور یہ پہلے تو اتنا کومن نہیں تھا اس کو آرٹ بھی کہتے ہیں اور اس کو فیس کے اوپر بنایا جاتا ہے جس میں شو کیا جاتا ہے کچھ اس طرح کے منظر جو کہ ہم سٹیج فلی وغیرہ میں پہلے کیا جاتے تھے لیکن اب تو سکول اور سٹیج شوز اور ڈرامو وغیرہ میں پریزنٹ کیا جاتا بھی ہے اور عام ہو گیا ہے اس کی کوئی حد کوئی لیمٹ نہیں ہوتی اور اس میں بہت شاد قسم کے کلرز یوز کیے جاتے ہیں جو دور سے بھی بہت بہت ہی ہورر ایفیکٹ دے رہے ہوتے ہیں اور بلکل فیس کو ایز ایک کینویس ڈیل کیا جاتا ہے اور اس آرٹ کے ثروح ہم کسی کے بھی فیس کو بلکل زومبیز ٹائپ دکھا سکتے ہیں جس کو میں پکچرز کے ثروح آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپنی ویڈیو میں دکھاتی رہوں گی یہ فوٹوگرافک میک اپ کس ٹائپ کا ہوتا ہے کیجویل میک اپ میں کس قسم کے میک اپ کیا جاتا ہے یا نو میک اپ لوک کون سی ہوتی ہے پارٹی میک اپ کس طرح کا ہوتا ہے اور عام طور پر کس کس قسم کی پارٹی میک اپ ہمارے موڈلز جو آپ مارے پاس آتے ہیں وہ کروانا چاہتے ہیں اور برائیڈل میک اپ کی پکچرز بھی آپ کو دکھائی جائے گی اور ہیلوین بھی آپ کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزیں میں پکچرز کے تھرو آپ کو کنفرم کرتی رہوں گی اور اب بس ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے میری کلاس پسند آ رہی ہے تو یوٹیوب چینل بلش ویڈ پیا کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اس کی ویڈیو پوری طرح سے واج کریں اور اگر پوسیبل ہو تو آپ اپنی آنے والے وقت کے لیے میرے بتائے ہوئے نوٹس کو بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ جب ضرورت پڑے تو آپ اس میں سے دیکھ سکیں اور اس کو یوٹیلائز کر سکیں